بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو اسپیشل اکنومک زونہ بنا رہے ہیں وہاں پر ٹیکسز کی چھوٹ کو ختم کریں صورتیال یہ ہے کہ پاکستان میں پہلی بار تاریخ میں پہلی بار ذریع آمدن کے اوپر ٹیکس لگانے کا فیصلہ ہوا ہے کتنا ایمپلیمنٹ ہو سکے گا کیا معاملہ ہوگا اور ساتھ ساتھ اویسل آغاری صاحب کا بڑا ایک اہم بیان ہے انہوں نے بتایا کہ تقریباً آٹھ روپے فی یونٹ جو ہے وہ حکومت ٹیکس کلیک کرتی ہے بجلی کے بلز کے اوپر ہر یونٹ کے اوپر آٹھ روپے تقریباً لیے جاتے ہیں اور پاور سیکٹر جو ہے یا پاور کمپنیز جو ہیں اس وقت حکومت کے لیے ٹیکس کلیکٹنگ ایجنٹ کی صورتحال اختیار کر گئی ہے ساسا جائزہ لیں گے ڈانلڈ ٹرم کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے پاکستان میں تو ایسے حملے ماضی میں ہو چکے ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے سابق صدر کے اوپر بھی ایک قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور اس دوران ہوا کہ جب وہ اپنی انتخابی مہم چلا رہے تھے تو کیا صورتحال بنے گی امریکی انتخابات میں کیا گرمہ گرمی اور گہمہ گہمی ہے ان تمامی چیزوں کا اجازہ لیں گے پروگرام کے پہلے سے میں میرے ساتھ موجود ہیں راکٹر سلمان شاہ صاحب شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ راکٹر سلمان وزیر خزانہ دعویٰ کر رہے ہیں جیسا کہ ہر آئی ایم ایف پروگرام کے بعد دعویٰ ہوتا ہے کہ سٹرکچل ریفارمز کریں گے پوکٹنگ کے ٹیکس کے نظام میں ریفارمز کریں گے جو ٹیکس نہیں دیتا ہوں سے ٹیکس لیں گے تو یہ جملہ کہہ دینا کیا معروضی حالات میں کیا حکومت کا جو پورا لائن آف ایکشن ہے طریقے کار ہے اس میں کہیں پر آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ سٹرکچل ریفارم کی کیپوبلیٹی رکھتی ہے یہ حکومت اور واقعی کر پائے گی یہ صرف آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے اور ان کے پروگرام تک رہنے کے لیے یہ ساری بات ہے دیکھیں سٹرکچل ریفارم ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب بھی لوگوں کو نہیں پتا اور سٹرکچل ریفارمز بہت قسم کی ہوتی ہیں اور اگر یہ صرف ہم نے ٹیکسز کے بارے میں بات کرنی ہے تو پھر تو اس میں کوئی سکسس نہیں ہوگا ہمیں اصل میں اپنی اکانومی میں ایک تو پہلے میں پہلے بتا دوں کہ آئی ایم ایف پروگرام بہت ضروری پروگرام ہے کیونکہ وہ پہلا قدم ہے وہ پہلا قدم ہے آپ کی اکانومی کو سٹیبل کرنے کا اور پھر اس کی سٹیبلیٹی کی بیسز پہ آپ سو کالڈ سٹرکچرل ریفارمز کریں جس سے اکانومی میں گروتھ آ جائے گروتھ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ساری ریفارمز کا مقصد ہی ہے کہ اکانومک گروتھ ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو یونگسٹرز ہیں وہ عبادی تقریباً ساٹھ ستر فیصد یونگسٹرز کی ہے ورکنگ ایج پاپولیشن میں بہت انٹری ہو رہی ہے تو اس کے لیے اکانومک گروتھ بہت ضروری ہے اور اگر ہم اس بات کو ایکسپٹ کر لیں کہ اکانومک گروتھ بہت ضروری ہے تو پھر اس کا جو نیکس ٹیپ ہے اس کے لیے بہت بڑی انویسمنٹ چاہیے اور انویسمنٹ چاہیے پاکستان کی اکانومی کو موڈرنائز کرنے کے لیے شہر کی اکانومی کو موڈرنائز کرنا ہے اور دہات کی اکانومی کو موڈرنائز کرنا ہے یعنی کہ ایگری کلچر کو بھی آپ نے جدید بنانا ہے اور آپ نے انڈسٹری کو منفیکچرنگ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ٹی یہ چیزیں جو زیادہ تر شہری اکانومی سے تعلق رکھتے ہیں ان میں بھی آپ نے جانا ہے اور وہاں پہ بہت تیزی سے کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ آپ پانچویں بڑی بڑا جو عبادی ہے اس وقت پاکستان کی پانچویں نمبر پہ آتی ہے اور اس کے لیے ہمیں دنیا کی مارکٹس چاہیے صرف پاکستانی مارکٹس میں ہمارا گزارہ نہیں ہو سکتا سو ہم نے ایکسپورٹ اورینٹڈ ریفارمز کرنی ہے ہم نے انویسمنٹ ریلیٹڈ ریفارمز کرنی ہے یعنی کہ انویسمنٹ کلائمٹ بہتر ہو ہم نے ٹیکنالوجی لے کے آنی ہے لیٹسٹ اور جو اس وقت دنیا میں جس پہ جنگ چل رہی ہے اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور گرین انرڈی سولر کار سولر انرڈی بیٹریز کی ٹیکنالوجی مائننگ بھی ریئر ایتھ منرلز کوپر تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں بہت بڑا کرنا پڑے گا لیپ فورڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے اس کو میں سمجھتا ہوں وہ ہے سٹرکچرل ریفارمز اس کے لیے جو آپ نے پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے پاکستان کی جو عبادی ہے وہ گلوبلی کنیکٹ کیسے ہوگی کیسے ہمارے جو ورکرز ہیں ان کی آوٹپوٹ دنیا کی مارکٹ میں کیسے جائے گی اور وہ ان کا شیئر ہمیں بڑھانا پڑے گا سو منفیکٹرنگ کو بڑھانا پڑے گا سروسز کو بڑھانا پڑے گا اربن ایکانومی جو ہے وہ آپ کی گروتھ ہوگی رورل ایکانومی ہے وہ آپ کی بیک بون ہوگی تو وہ پورا پلان چاہیے لیکن لیکن ڈاکس آپ حقیقت اگر آپ دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے کہ ہم تو ٹیکسس کی بھرمار کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اچھی بات ہے مجھے اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی زیادہ بہتر آپ تفسرہ اس کے اوپر کریں گے کہ آپ ٹیکس سارے برابر برابر اس کا شیئر دیں لیکن اب تک جو صورتحال نظر آئی ہے اس پر تو یہ ہے کہ بس ٹیکس نیٹ کو آپ بڑھاتے جائیں یا ٹیکس کیے جو سلیب کو ہے اس کو جو آپ چھوٹا کرتے جائیں مطلب ٹیکس بڑھاتے جائیں اور اس طریقے سے آپ آگے بڑھنے کی کوشش کریں پھر ہمارے ہاں جو ایک کلچر ہے کہ آج دیکھیں آٹے کی ہرتال ختم ہوئی ہے تو سیمنٹ ڈسٹریبیوٹر ہے وہ کہتے ہیں میدھول ٹیک ٹیکس ہم سے کیوں لے رہے ہیں ہم جو ہرتال کریں گے تو یہ ہرتالوں کے اوپر ہم لوگ آ جاتے ہیں جس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے وہ نراض ہو جاتا ہے صوبے کہتے ہیں زرہی آمدن کے اوپر ہم ٹیکس نہیں لگنے دیں گے ایک سنیا بڑا چیلنج ہے حکومت لگانا چاہتی ہے صوبے جو ہے وہ لگا چکی ہے لیکن صوبے اس کے اوپر تیار نہیں ہوں گے تو یہ ساری سینریو میں ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی طرف یا صرف ٹیکس کی طرف نہیں بڑھ گیا بجائے اس کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ پروگریسف ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے جس میں برارڈ اسپیکٹرم میں ہم لوگ ترقی کی طرف بھی جائیں یہ بلکل یہی سب سے بڑی خامی ہے اس بجٹ کی جو آئی ہے کہ اس میں ہم نے ٹیکسوں کی برمار کر دی ہے اور اس میں کوئی گروت اپرچنیٹیز کو تو ہم نے بلکل خدا حفظ کر دی ہے اور پاکستان کے عوام کو ہم نے کنگلا کر دی ہے پاکستان کی بزنسز کو ہم نے بینک رفٹ کر دی ہے پاکستان کے بجلی کا نظام دنیا کا بدترین نظام بن چکا ہے اور وہ اس کا بوجھ سارا ہم بزنس اور عوام پہ ڈال رہے ہیں تو یہ تو بجٹ کا سب سے بڑا فیلئر ہی یہ ہے کہ آپ نے ٹیکسوں پہ انحصار کی ہے اور آپ نے پاکستان کے اخراجات نہیں کم کی ہے حکومتی اخراجات کم کرنے بہت ضروری تھے آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم تیس پینتیس جو میک میں ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ختم کرتے کچھ پروینچل گورنمنٹ کے میک میں ختم ہوتے تاکہ یہ خرچہ کم ہوتا خرچہ کم ہوگا ٹیکسز بھی کم ہوں گے ہاں ٹیکسز کو ایکوٹیبل بنانا بہت ضروری ہے یعنی کہ سب لوگ اپنا اپنا عصہ دیں بہت اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب لوگ کنگال ہو جائیں اور سب لوگ جو ہیں وہ اتنا ٹیکس دیں کہ اس کے بعد ان کے پاس اپنے لئے کچھ نہ بچے تو یہ یہ بالکل غلط ڈریکشن ہے اور اس سے پاکستان کی اکانومی کبھی ریکور نہیں کرے گی اگر یہ ہم نے جس قسم کے ٹیکسز ہم لگا رہے ہیں اور جس قسم کی ہم اضافہ کر رہے ہیں حکومتی اخراجات سے اس سے ایکنومک گروت نہیں آئے گی جو مرضی آپ کر لیں آپ ڈیجیٹلائز کر لیں آپ کچھ بھی کر لیں انویسمنٹ نہیں آئے گی انویسمنٹ اور ٹیکس دو اپوزٹ چیزیں ہیں یہاں آپ انویسمنٹ کے اوپر توجہ دیں اور انویسمنٹ سے ایکنومک گروت ہو اور جب ایکنومک گروت ہو تو اس سے آپ کو ٹیکسز ایکسرا آٹومیٹکلی مریں گے لیکن اگر آپ نے پہلے ٹیکس کرنے کوشش کی اور پھر سمجھا کہ اس کے بعد ایکنومک گروت ہو جائے گی تو پھر یہ نہیں ہو سکتا یہ تو وہ بات ہے وہ انگریزی میں دو گوس لیٹ لیڈ دو گولڈن ایگ والی بات ہے کہ آپ گولڈن ایگ کا انتظار نہیں کر رہے آپ پہلے آپ نے کہا چلو گوس کو کٹ کے نکال لیں انڈے تو وہ آپ اس طرح سے نہیں نکال سکتے اچھا ڈاکس آپ اپروچ ہی غلط ہے یہ ٹیکس لیڈ اپروچ جو ہے اس وقت گورنمنٹ کی یہ پاکستان کی ایکانومی کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہوگا بلکو ٹھیک ہے ڈاکس آپ ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی آئی ایم ایف اعتراض کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیسے زمانہ دے سکتے ہیں منافع کی آپ سپیشل ایکنومک زون کے اندر خصوصی مراد کیوں دے رہے ہیں تو ڈاکس آپ وہ جو گروت کی بات آپ کر رہے تھے اگر ہم گروت کہیں سے لانے کی کچھ کرتے ہیں تو پھر لینڈر آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے آپ کوئی سبسیڈی نہ دیں آپ کوئی مراد نہ دیں تو ان دونوں کو ساتھ لے کے کیسے چلیں گے ڈاکس آپ دیکھیں جب آپ اپنے افراجات کم کریں گے تو آپ اونس جو ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ پرائیویٹ سیکٹر پہ ڈالیں گے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ موبیلائز کرے گا اپنی سیونگز وہ انویسٹ کرے گا پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ سے آپ ڈیویلپمنٹ پروگرامز کریں گے اور اس میں پھر جو پروجیکٹس آئیں گے وہ ریٹرن دیں گے اگر آپ نے بیروکریٹک طریقے سے انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی تو وہ انویسٹمنٹ کامیاب نہیں ہوگی وہ انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی جیسے ہم نے پاور سیکٹر میں بہت سی انویسٹمنٹ کروائی بڑے انچے انچے ریٹس دے کے اور اس میں بھی ٹرانسپرنسی بھی نہیں تھی تو اس کا آج تک ہم کمیازہ بھگت رہے ہیں اور بھگت رہیں گے اور اگر ہم نے یہ غلطی دوبارہ سے کر دی تو پھر اور بھگتیں گے تو ای ٹینک کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں کسی کو دے سکتے ہم صرف یہ دے سکتے ہیں کہ آپ کو تانگ نہیں کریں گے آپ کے پیچھے بیروکریسی نہیں آئے گی آپ کو ہم آج آپ بزنس میں آئیں گے کل کو ہم آپ کے اوپر ٹیکسز کا امبار نہیں لگائیں گے آپ کو بزنس کرنے دیں گے آپ نے انویسمنٹ کلائمٹ کو ٹی کرنا ہے آپ نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے ایکانومی نے آپ کو پرائیوٹائزیشن کرنی ہے آپ نے حکومت کا رول بزنس میں ڈیریکٹ پارٹیسپیشن کو ختم کرنا ہے اور فسیلیٹیشن کرنی ہے تاکہ آپ کے ملک کے اپنے انویسٹر بھی انویسٹ کریں اور برونے ملک سے بھی انویسمنٹ آئے لیکن آپ ایکسٹر آرڈنری مرات نہیں دے سکتے اگر آپ وہ دیں گے تو آپ پھر نقصان میں رہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب فورن انویسٹر آتا ہے وہ اگر سپیشل مرات لینے لگے گا تو وہ آپ کا ایک قسم کا آپ کو بینک رپٹ کر دے گا کیونکہ وہ نگوشیشنز بہت اپنے پوائنٹ آو ویو سے کر لیتے ہیں پاکستان میں آپ کی بیروکرسی میں وہ جان ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے بھی ہو سکیں اور کوئی ایسا انویسمنٹ لائیں جو پاکستان کے لیے فیدہ مند ہو سو یہ بڑا نقصان دے ہوگا آپ کو بیسٹ ایس آئی ایف سی کے لیے جو کام ہے وہ ڈی ریگولیشن ہے کہ آپ ہر رکاوٹ کو دور کر دیں آپ بیروکریٹک رکاوٹوں کو دور کریں آپ این او سی کلچر کو ختم کریں آپ اوپن کریں آپ اوپن کریں اپنی اکانومی اور سب کو دعوت دیں کہ وہ پارٹسپیٹ کریں اور اپنے زور بازو کے اوپر آپ پاکستان کی مارکٹ لیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ کریں ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ انویسمنٹ چاہیے بلکو ٹھیک ہے ڈاکٹرس آپ بہت شکریہ آپ نے بڑی خوبصورت آخر میں بات کی کہ ہمیں ایکسپورٹ اورینٹیڈ جو ہے وہ معاملات چاہیے ناظرین ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آگے کچھ آمدی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی میرے ساتھ موجود ہے بات کر رہے ہیں معیشت کی ڈاکٹرس آپ بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاکٹرس آپ پاور سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ ایجنٹ بن گیا یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا یہ بلکہ خود وزیر توانائی اویس لغاری صاحب نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے بتایا جائے گا کہ تین سال میں تین ازار سات سو چوبیس عرب تک اضافی ٹیکس کلیکٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپس میں یہ بتا رہی ہیں کہ مزید بہت جائے گا ان لوگوں کے اوپر جو پہلے سے ہی ٹیکس دے رہے ہیں اور کوئی ریفارمز وغیرہ کچھ نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ نے بہت سارے نقاط بالکل ضرور پتا دی وہی ہے کہ یہ جو ہے پجٹ آئی ایم ایف کے اشتراک سے نہیں ہے بلکہ ملکی اور بیرونی اشترافیہ کا گھڑ جوڑ ہے مکمل گھڑ جوڑ ہے اور صوبوں نے بھی اس کی جو ہے جس میں تینوں پارٹیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں اپنے صوبائی بجٹ میں تو ضرور اس میں عوام کو جو پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں اور جو کنزیومرز ہیں ان کو نچوڑا گیا ہے لیکن ٹیکس چوری کرنے والے ریٹن فائل نہ کرنے والے کیش کا کاروبار کرنے والے کالا دھن رکھنے والوں بدستور مزے کرتے رہیں گے یہ تو ٹھیک ہے مگر جو بڑا عالمیہ ہے جس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوال میں نہیں ہے مگر میں پوری ذمہ داری سے بتا دوں پوری ذمہ داری سے وزیان صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ چھوئی سوہ پروگرام ہے اب یہ سیتیس مہینے کہا ہے یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا میں نے جس دن انہوں نے کہا تھا اس دن کہا بار بار کہا آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ انہوں نے پولیسیاں بنائیں جو کچھ بجٹ آئے اس کی روشنی میں یہ بات سو فیسٹی ہے کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ لازمان لازمان ستمبر دوہزار ستائیس کے بعد جب یہ بجٹ ہے چوبی سوہ پروگرام ہتم ہوگا خدا نہ ہست پاکستان پتچیس میں پروگرام میں جائے گا جو اجتماعی خودکشی ہوگی نیو گریٹ گیم یعنی میرا پوائنٹ یہ ہے ضرور عوام کو نچھوڑا گیا لیکن یہ تو آج سے نہیں ہے یہ کئی دہائیوں سے ہے آج تباہی بربادی بات جو ہمیں یہ کہا تھا بلکہ میرا خیال ہے عوام یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اس کو آخری پروگرام بنا لیں ہم نے اگر چالیس پیس سال ہم نے بھگتا ہے تو ہم تین سال آر بھگت لیں گے ہمیں نچھوڑ دیں آپ لیکن آخری پروگرام بنا لیں ملک کو بچا لیں لیکن بدقسمت چھوڑا گیا حالیسیاں یہ بنائی گئیں کہ لازمان 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 پچیس پروگرام میں جائیں گے یہ ہے اجتماعی خودکشی جو میرے خیال سے بہت سال پریشانی اگر آپ چوبیس کے بعد پچیس پروگرام کے بھی اندر بھی چلے جائیں گے تو جو چوبیس پروگرام کا حال ہے جو چوبیس پروگرام کے وقت اور اس سے پہلے اور اس کے بعد ہمارا حال ہوگا تو پچیس پروگرام کے بعد تو ہم بچیں گے ہی نہیں جی میں نے آپ کو یہی عرض اس کے لیے کہا کہ اجتماعی خودکشی ہوگی اجتماعی خودکشی قوم کی یہ پاکستان کی سلام تھی پاکستان کی معیشت پاکستان کے عوام پاکستان کی جورافیائی سرحدیں پاکستان کے دہشتگردی کے معاملات ان سب کے اور جوری پروگرام ان سب کو ہم خطرے میں ڈال رہے ہیں تو ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں قوم کی چکروں میں پڑ گئی میڈیا حکومت مجھے آپ صرف ایک سوال کا جواب دے دیں بلکہ ایس آئی افسی سے میں کہوں گا ذرا بیٹھ جائیں میٹنگ تو کر لیں میں ان کو بتاتا ہوں کیا ہے وزیراعظم صاحب نے ابھی کہا تھا کچھ روز پہلے یہ مالی سال دوہزار چوبیس میں جو ختم ہو گیا ہے چوبیس ہزار عرب روپے ایف بی آر کی کی پیسری تھی اس نے نو ہزار عرب روپے کیا یعنی پندرہ ہزار کا شوٹ فال اب اس سال کا جو بجٹ ہے وہ چوبیس ہزار بھی آگیا ہے تو اٹھائیس ہزار کی کی پیسری ہے بارہ ہزار نو سو ستر عرب روپے کیا فسولی کرنے کی بات کر رہے ہیں یعنی پھر پندرہ ہزار عرب کی شوٹ فال تو اگر یہ پندرہ ہزار کی شوٹ فال ہے عرب کی تو پھر تو یہ تباہی ہے یہ نمبر ایک دوسری بات میں آپ پتہ دوں جو زیادہ خوفناک ہے خوفناک کا لاؤز میں استعمال کر رہا ہوں وزیر خزانے نے ابھی کہا ہے ستمبر دوہزار ستائیس تک سیپٹیمبر دو تھاؤزن پونٹی سیون تک ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو تہرہ فیصد ہوگا میں ان کو یاد دلا دوں پچانوے شیانوے میں تیس برس پہلے ہمارا چودہ اشاریہ چار فیصد تھا اور میشت مشکلات کا شکار تھی اور اس کا سود کی رقم اتنی زیادہ نہیں تھی تو اگر اس کا چودہ اشاریہ چار تیس سال پہلے تھا اب آج سے تیس سال کے بعد تیرہ فیصد رکھ رہے ہیں یعنی ترقی معقوس ہے تو یہ تو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ معیشت تباہ ہم آئی ایف کے بلے ہیں تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پندرہ ہزار عرب کے شورٹ فال وزیراعظم کہہ رہے ہیں آپ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے اگلے تین برسوں میں بھی تو یہ قوم کیوں برداشت کر رہی ہے جیسے آپ نے کہا پاور سکتر بھی بڑھا دیں جی ایسٹی بھی بڑھا دیں تعلیم کا بجر بھی کم کر دیں سہیت کا بجر بھی کم کر دیں شہانہ اخراجات بڑھا دیں اور معیشت کو تباہ کر دیں یہ کس طری سے پوسیبل ہے مجھے ایک تو یہ ٹیکسوں میں مجھے بہت بھی پریشانی ہے جس طرح انہوں نے تیرہ فیصد حدف کھا ہے یہ بہت ہی خوفناک بات ہے تیرہ فیصد کیسے لگتا ہے سرطاج عزیز تو بیس فیصد نہیں بات کیا کرتے تھے تو جب ہم چودہ آشاریہ چار رہے ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کے منشور میں تھا کہ دوزار اٹھارہ تک سندرہ فیصد ہوگا بعد میں بڑھائیں گے اب دوزار اٹھارہ چھوڑا دوزار ستائیس میں تیرہ فیصد کر رہے ہیں تو منشور کہاں چلا گیا وہ جمہوریت کہاں چلی گئی یہ بہت خوفناک بات ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے نمبر ایک دوسرے یہ کہ اب بالکل معیشت مجھے یہ نظر لگ رہی ہے کہ ہم نے جو ہے پانی دیا ہے اس میں دودھ خطرے ڈال کے معیشت لنا چاہ رہے ہیں یہ نہیں چلے گا میں صرف ایک شکر دے دوں اور یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے دیکھے کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں بھارت کا ایکسپورٹ جو ہے اس سال کا سات سو ستتر ارب ڈالر اور ان کا جو ریمیٹنسز ہیں ایک سو چوبیس ارب ڈالر یعنی چھے گنا زیادہ برامدات ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں برامدات اور ریمیٹنسز برابر ہیں اگر آپ کا چھے گنا بھی نہیں صرف تین گنا ہوتا تو پھر ہمیں تو برامدات ہماری بڑھتی باہر نکل آتی ہے لیکن ہم برامدات کو جانبوجھ کے گرا رہے ہیں اور جالی ریمیٹنسز انکرپ ٹیکسس کو گیارہ چار وائٹنگ اور منی کے ساتھ کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ میں نے بھارت کی مثال دی ایک دوسری مثال دیتا ہوں دوہزار گیارہ سے دوہزار پیسٹ اور کئی ہزار ارب روپیہ آپ نے برامدات قرآن کو دے دیا تو سوال یہ ہے برامدات کو بھی دے رہے ہیں سندوں کو بھی دے رہے ہیں رائٹ آف بھی کر رہے ہیں تو یہ دودھ جو ہے بالکہ وہ تو دودھ کے خطرے اپکانی تک سب آپ یہ ریمیٹنسز کو جالی کیوں کہتے ہیں وجہ کیا ہے بات یہ ہے کہ حکومت نے تسلیم کیا ہے ایف بی آر نے تسلیم کیا ہے کہ یہ وائٹنگ آف بلیک منی کا ذریعہ بن چکا ہے یہ ریکارڈ پر ہے ایف بی آر کی شیرمن نے بھی کھا ہے حکومت نے بھی کھا ہے اسی لیے ایک سو گیارہ چار جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ چوری کا پیسہ باہر جاتا ہے اس کے بعد جب وہ ریمیٹنسز آتی ہیں ریمیٹنسز تو وہ ٹیکس فری ہوتی ہیں تو اگر ایک لاکھ ڈالر کی میں نے ریمیٹنس مگائی تو موجود ہے تو آپ کا پیتیس پرسنٹ ٹیکس بج گیا اور میرا پیسہ بھی وائٹ ہو گیا وہ پیسہ میں نے باہر بھیج دیا ثبوت میری بات کا ثبوت پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ چھے برسوں میں ایک سو باون عرب ڈالر کی ریمیٹنسز آئی ہیں سپریم کورٹ میں بیان موجود ہے حکومت کا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ایک سال میں بیش عرب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں اور پندرہ عرب ڈالر بینکوں کے ذریعے مارکن سے ڈالر خرید کے چلا گیا تو آپ کون سے ثبوت چاہیے یہ تو دیکھیں نا ہر چیز میں آپ کا جالی کام ہو رہا ہے ریمیٹنسز نہیں ہیں بڑھا کے دورامداب گرہ رہے ہیں ٹیس گر رہا ہے چوری گر رہی دہشتگردی کے بارداتے ہو رہی ہیں اور آپ اتصادی دہشتگردی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں تو میرا صرف کہنے یہ تھا کہ آپ تین سال کے بعد کیا آشر ہونے والے ہیں عوام تو پچھلے جائیں گے لیکن جب نیو گریٹ گیم آپریٹ ہوگا نئی سببندی ہو چکی ہوگی حالات بدل چکی ہوں گے شاید یوکرین کے جنگ کا بسلہ بھی ہو اور بھارت بہت قریب آ چکے ہوں اور شاید چین بھی جس کی بھارت کے ساتھ ٹریڈ سو ارب ڈالر ہے ایک ہر سے زیادہ پاکستان کے ساتھ نہ جائے کیونکہ اس کا ہنڈریڈ بلین ڈالرز کٹ رہا ہے اس کا بھارت کے ساتھ تجارت ہے ہمارا تو سب ملا کے دنیا بھر میں نہیں ہے تو چین کو تو عالمی پاور بننا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تمام چیزیں چھوڑ کے ایس آئی ایف سی کا فرض ہے فوج کا فرض ہے آپ ایس آئی ایف سی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف آئی ایم ایف کہتا ہے کہ خصوصی مرات اور منافع کی زمانت جو آپ دے رہے ہیں ایس آئی ایف سی کو یہ مت کریں ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ یہ سپیشل اکنومک زون جو آپ بنا رہے ہیں وہاں جو مرات دے رہے ہیں اس کو بھی جلدی سے ختم کریں تو آپ ایس آئی ایف سی کے اوپر بھی سوالات آ گئے ہیں ڈاکس صاحب آئی ایم ایف کی طرف سے دیکھیں بات یہ تھی کہ وہ تو آئی ایم ایف کو میں نے آپ سے کہا تھا یہ اشتراک نہیں ہے بلکہ گڑ جوڑ ہے شروع میں کہا تھا آئی ایم ایف ہر حالت پر چاہتا ہے کہ پاکستان کی ایکنومی کو ڈی سٹیبلائز کیا جائیں امریکہ کے خواہش ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے چنگل سے نہ نکلے ہیں اگر معاشی پاکستہ کام آ گیا تو پھر آئی ایم ایف کے آپ کے میں آج بتا رہا ہوں انیس سو ترانوے سے اب تک پیرہ پروگرام ہوئے ہیں انیس سو پینسٹھ سے اب تک پیس پروگرام ہوئے ہیں سارے ناگام ہوئے ہیں اس وقت تو اس وقت پاکستان کے ساتھ اتنی دشمنی نہیں تھی نیو گریٹ گیم نہیں تھا امریکہ شروع شروع میں آپ کو پتا ہے سر جنگ چلی پاکستان کی مدد کر رہا تھا بھارت سوویٹ یونین کے ساتھ تھا اب وہ دور ختم ہو گیا ہم کب جاگیں گے اب نہیں ملے اب پہلے تو گہوں بھی دیتا تھا امریکہ فری میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری معیشت تباہ ہے اس لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سے آپ دلے جائیے چند سال دوہزار پندرہ میں چلے جائیے جو وفاق ایف بی آر کے ریونیوز تھے بڑے امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں ایف بی آر کے جو ریونیوز تھے جو ہے وہ اس میں سے سوبوں کا حصہ دینا کے بعد جو رقم بچتی تھی سو روپے بچی جو سود جو تھا وہ باسٹھ روپے تھا اٹھتیس روپے سمیں بچتے تھے آج آپ کے پاس سو روپے نیٹ ہے تو آپ کا سود جو ہے ایک سو بیالیس ہے یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ان کو کیا کہ آپ کا سود اس سے چار ہزار دو سو بیالیس سرب روپے زیادہ ہے نیٹ فیڈرل ریونیوز آف دے ایف بی آر تو سودی اگر سارے چار ہزار دو سو راب آپ فرضہ لے رہے ہیں تو پورا ملک پھر یہ بات ہے ابھی تک ساری معیشت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لڑکھڑاتی بھی معیشت تین سال چلانا چاہتے ہیں اندر سے کھوکلی ہو جائے گی تعلیم صحت عوام کے فراہ محبوب یہ پچیس کروڑ عوام یہ آئین کا پچیس اے بچوں کو لازمی سکول جائیں یہ تو بات ہی ختم ہو گئی اب تو یہ تو شاید دوزار اسٹی کیا یہ پوری سینچری گزرٹ ہے گی تو ہم چاہتے کیا ہیں تو ڈاکس آپ آپ کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ جو 36 سنتیس مہینے آئی ایم ایف کا پرگام رہے گا یہ اس کے اندر ہم روتے ہی رہیں گے اور اگر ہم نے ابھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا تو پھر اگلا پرگام لینے کی ضرورت بھی پڑے گی جو اور خطرناک ہوگا بلکل لیکن میں اس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں آئی ایف کا پرگام سے نکلنے کے علاوہ اشرافیہ کی معیشت سے پیچھا چڑھائیں میں آپ کو ایک چملہ بتا دوں بڑا عام ہوتا ہے مسلم لیگ نون کا منشور کی لینگویج اگر بتاؤں لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی ہمیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی جب تک وفاق اور صوبہ حرصہ کی آمدانی پر ٹیکس نہ لگائیں معیشت کو دستاویزی نہ بنائیں کالی دھن کو صفیاد ہونے سے نہ روک جائیں اور تعلیم اور صحت کے لئے اضافی رقم نہ رکھیں آپ نے ان پانچوں کو الٹا کیا ہے اس وقت تو معیشت اتنی تباہ نہیں تھی ان کے الفاظیں معیشت ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی اب آج وزیعظم کہتے ہیں معیشت تباہ ہے حالات خراب ہیں اور جو کچھ آپ خارتے تھے ہمیں پتہ ہے کہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی آج اسے الٹا کر کے اب آپ قوم سے کہہ رہے ہیں یہ تین سال تباہ حالات بدل جائیں گے تو میں کہہ ہمارا ملک ہے ہماری قوم ہے ہماری حکومت ہے وہ اس قسم کی باتیں کیوں کر رہے ہیں یہ آداد و شمار رکھ ہے اختیار ضرور کریں بنا پیسے بھی بنائیں لیکن یہ تھا کہ ملک کو اتنا کھوکلا نہ کر دیں کہ پھر خدا نہ حاستہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کے دشمن بہت ہیں ہمارے پڑوسی ممالک دہشتگردی کرا رہے ہیں ہم دہشتگردی کے لیے فوج قربانی دے رہی پلس قربانی دے رہی عوام قربانی دے رہی اور حکومت اقتصادی دہشتگردی کر کے عوام کے ساتھ جس میں آپ نے جیسے پاور سیکٹر کا بتا دیا دوسرے بتا دیا اس قربانیوں کو رائے گاں کر رہی ہے یہ تو شہیدوں کا خون رائے گاں جا رہا ہے پاکستان کے لیے خطرات ہیں میں ہی چاہتا ہوں کہ ان سیاسی باتیں چھوڑیں یہ فیگر سامنے رکھیں تین سال کی فیگرز رکھیں وزیر خزانہ کو پکڑیں کہ بھئی تم تیرہ فیصد کہہ رہے ہو تو ذرا بتا تو دو کہ تیرہ فیصد میں معیشت کیسے چلے گی ہم تو بلکہ بات ہو جائیں گے یہ باتیں کرنے کے بجائے میڈیا حتوز جائے فلانس کے حضرت دانے یہ کہا یہ نہیں چلے گا اب عوام کو بتائیں ہمارا ملک ہے آپ کا ملک ہے ذمہ داری ہے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیں گے بریک کے بعد چلیں گے تو ذرا ڈانلڈ ٹرم کے اوپر ایک حملہ ہوا ہے امریکہ میں بھی ایسا ہو گیا کہ جیسا پاکستان میں یا کسی ترقی پذیر ملک میں سنتے تھے ویسے تو تاریخ رہی ہے امریکہ کی بھی کیونکہ صدور اور سابق صدور کے اوپر حملہ ہو چکا ہے لیکن اس کی کیا سگنفیکنس ہے بریک کے بعد جائزہ لیں سابق امریکی صدر اور ریپبلکن رہنماء ریپبلکن امیدوار ڈانلڈ ٹرم کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور یہ اطلاع آرہی ہے امریکہ سے ساجد تارر صاحب میرے ساتھ موجود ہے ریپبلکن رہنماء تارر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تارر صاحب کتنا غیر معمولی ہے پاکستان یا ترقی پذیر ممالک کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست میں حملے بھی ہوتے ہیں اور سیاسی بنیادوں کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں گو کہ امریکہ کے اندر بھی ایک تاریخ رہی ہے کہ صدور اور سابق صدور کے اوپر حملہ ہو چکا ہے لیکن اس موقع کے اوپر دوہزار چوبیس میں ڈانلڈ ٹرم کے اوپر قاتلانہ حملہ کتنا خطرناک تھا کتنا اس کی سنگنفیکنس محسوس کرتے ہیں کہ جب انتخابات اب دو چار مہینے ہی آگے رہ گئے ہوں دیکھیں اس چیز سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہیں وہ اس وقت دیپ سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ اتھارٹیرینیزم کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن چکے ہیں کہ پہلے ان کے اوپر نوے چارجز لگائے گئے پہلے امپیچ کرنے کی کوشش کی گئی اور آج میں سمجھتا ہوں فیو ملی سیکنڈز کی وجہ سے وہ بچے ہیں جس طریقے سے پانچ فائر کیے گئے اور جس طریقے سے وہاں پہ ایک جو ساتھ ایک بیٹھا ہوا دوسرا سپورٹر ان کا وہ مارا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر اگر اس پہ توجہ دی جائے تو ہم بالکل تھرڈ ورڈ وار کے دھانے پہ کھڑے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ویکیوم کریئیٹ ہو چکا ہے دیو ٹو ذا ویک امریکن فارن پالیسی آپ دیکھیں کہ اس وقت ڈیپ سٹیٹ اور اسٹیبلشمنٹ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میں خود ابھی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوں ریپوبلکن نیشنل کنونشن جا رہا ہوں اور اس وقت یہاں پہ ایک خوف و حراس کا ایک سما ہے میں تھوڑا سا آپ کے دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ملواکی ویسکانسن جہاں پہ اب یہ ریپوبلکن نیشنل کنونشن ہو رہا ہے وہاں پہ ڈیموکریٹ میئر نے ڈیموکریٹ پائٹی کو وہاں پہ جلوس نکالنے کی اجازت دے رکھی ہے اور جب بھی ڈیموکریٹ پائٹی کے سپورٹر بلیک لائیو مائٹر ہو چاہے انتیفہ ہو جو وہ جب بھی باہر نکلتے ہیں تو وائلنس ہوتی ہے اور اب خود ہی اس چیز کا اندازہ لگائیں گے ہم سب کی زندگی ہیں اس وقت جو ریپوبلکن ہیں جو کنزرویٹیو ہیں ان کی ان کے خوف ہمارے اندر خوف و حراس کا کیا سما ہوگا تو it is we are going through a crisis میرا خیال ہے یہ اس صدی کا سب سے بڑا political crisis ہے امریکہ کے لیے جس میں نہ صرف political crisis اکنامک crisis بھی ہیں یہاں پہ ہمارے border broken ہیں پوری دنیا کے اندر vacuum ہے یوکرین اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں غازہ چل رہا ہے امریکہ کا ہر شہر اس کے اندر بھی حالات یہی ہیں لیکن کل جو ہوا ہے ایک ایکسٹریم تھی ایک ایکس پریزیڈنٹ ہے اور ایک سو تیس یارڈ کا فاصلہ تھا جہاں سے فائر کیا گیا ہے اور پانچ فائر کیے گئے ہیں یہاں آپ کے دیکھنے والوں کو یہ پتا ہونا چاہیے اکارڈن ٹو دو پروٹوکول پریزیڈنٹ کی سیکیورٹی فیڈیل گورنمنٹ کی responsibility ہے اور جس طریقے سے میں پہلے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ travel کر چکا ہوں جس طریقے سے پہلے سیکرٹ سروس اور ادارے سابق صدر کو یا ایک most popular candidate اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ فیوچر پریزیڈنٹ کو جس طریقے سے سیکیورٹی پروائیڈ کرنے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اس وقت واشنگن ڈی سی کے اوپر وائٹ ہاؤس کے اوپر لیکن میرے خیال میں ہمیں وہ جواب نہ ملا ہے کل پریزیڈنٹ صاحب آئے ہیں انہوں نے صرف کسی کے لکھے میں تین چار فکرے پڑے ہیں ایک سنگل پویسٹن نہیں لیا ایک اپرچونی تھی لے کر چار بجے تک ہوش و حواس میں ہوتے ہیں اس کے بعد ان کی صلاحیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی مسئلے کو اڈریس کر سکیں تو آج امریکہ جو مددگار ہے ہلپ لیس ہے اور یہ پوری دنیا کے لیے تارار صاحب یہ بتائیے گا کہ مطرمہ بن نظیر بھٹو کی جب شہادت کا معاملہ ہوا تو اس کے بعد پر پارٹی قدار کے اندر آئی پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو جب ان کے اوپر ٹیک ہوا تو پھر اس کے لیے اس کی نتیجے میں ان کا ووٹ بینک میں اضافہ ہوا تو اگر یہاں پر جو وہ دونالل ٹرم صاحب کے ووٹ بینک کی بات کی جائے تو کیا وہ موبیلائز ہوگا اس معاملے کے بعد دیکھیں اس وقت اگر دیکھا جائے تو ان کا گراف جو ہے ان کی پاپولاریٹی کا گراف ہی ان کے لیے خطرناک ہو چکا ہے کیونکہ گراف جو تھا پہلے ہی دن بڑھ رہا تھا اس وقت اگر دیکھیں میں چھوٹی سی مثال دوں گا جس دن نیٹو کی صبح سمٹ تھی شام کو رشیہ نے چھے یوکرین سیڈیز کے اوپر مزائل پھینکے چائنہ بیلروس کے اندر اپنی ایکسرسائز کر چکا ہے جس کا بارڈر پولینڈ کے ساتھ ملتا ہے جس پوٹن کہہ دیا تھا گراف جو پہلے ہی ڈانل ٹرم صاحب کا اتنی پیک پر تھا جس کی وجہ سے ان کو الیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان کا گراف مزید اوپر جائے گا اس وقت سارے جو میڈیا پول کہتے ہیں کہ جس بہادری کے دیسائسیف مومنٹ کہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ امریکہ کا کیا فیوچر ہے جمہوریت کا کیا فیوچر ہے اس وقت جنہیں بھی دنیا کے اندر کرائیسز ہے ٹھیک ہوگی سارے طارق صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین پرغام کا وقت ختم ہوتا ہے یاد دیجے اللہ حافظ